بسم اللہ سننے ہیں بیپ یہ بیپ کے بالترابرRm begging اسے پانچ دفعہ بیپ کرتا ہے اس کے بعد فرنٹ لائٹرڈ ڈرڈ ڈیڈ ڈیڈ نی ہے وائٹ ہے پسکر مإری اchar پر پاس پسک کبھا رہی ہے چار سے پانچ دفعہ بیپ کرتا ہے اس کے بعد فین کی سپیڈ تیز ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمدudge رہے ہیں جی دوستو آج بھی دیکھنے ہیں انفو کے ساتھ میں آپ کی حظمت میں حاضر ہوں یہ ایج پی کا پیسی ہے ایج پی الائٹ ڈیسک ایٹرنٹ جی ون ایس ایف ایف اس کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جیسے ہی اس کو یہ پاور کیپل پلاگ ان کرتے ہیں بسم اللہ سننے رہے ہیں بیپ یہ بیپ کے باز جو ہے نا کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ لائٹ اس کی فرن کی سٹیل آن ہے یہ اس کے فین پرسیسر کا فین بھی آن ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیچھے سپلائی کا فین بھی آن ہے مدربورڈ کے اندر لائٹ ہو رہا آن ہے مکمل سٹارٹ کے پر بیپ دے رہا ہے اس کے بعد یہ ڈیسپیلے نہیں دے رہا اور آہستہ آہستہ اس کی فین کی سپیڈ بلکل تیز ہو جائے گی تو یہ پرابلم آ رہی ہے اس کو چلیں چیک کرتے ہیں اس کو پرابلم کس وجہ سے آتی ہے سٹارٹ کے اوپر تو یہ ایرر کو سمجھ لیں پہلے ایرر یہ آ رہا ہے کہ فرنٹ لائٹ ڈیڈ نہیں ہے وائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹارٹ پہ پاور کی بل لگاتے ہی اس کی جو ہے نا بیپس آ رہی ہیں چار سے پانچ دفعہ بیپ کرتا ہے اس کے بعد فین کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے آپ نے اس کا سیل جو ہے سیموس جس کو بلتی ہم سیموس بیٹری یہ آپ نے نکال لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی دونوں رہیمیں جو ہے نا جتنی بھی رہیم لگے ہوئی ہیں ایک رہم ہے یا دو رہم ہے یہ رہم آپ نے نکال لینی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ اس کے بعد جو مین چیز کام کرنے والی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی رہم وائی فائی کرنی ہے سیموس بیٹری نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی پرانے والی جتنی بھی سیٹنگز تھی بائیوز کی وہ ڈیفارڈ ہو جائے اس کے بعد رہم آپ نے اس کی صاف کر کے کاربن بغیرہ یا سلاٹس کے اندر بھی صفائی کرنی ہے آپ نے اور رہم بھی صاف کرنی ہے اور پھر ایک رہم کی اوپر اس کو ہم ویریفائی کریں گے چیک کریں گے پہلے چلیں اس کی سلاٹس بغیرہ صاف کر لیتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرح اچھی طرح آپ نے سلاٹس اس کے جو انا ساپ کر لینی ہے تاکہ کوئی بھی مٹی بغیرہ مٹی کا زہرہ کاربن بغیرہ کوئی بھی چیز اس طرح کی جو انا اس کے اوپر نہ ہو اس کے بعد رہم آپ نے چیک کر لینی ہے جس کے یہ چیز کے اوپر کاربن بغیرہ نہ آیا ہو بلکل ساف رہم ہو ٹھیک ہے وہ رہم آپ نے سلاٹ نمبر ایک کے اوپر لگا کے ٹھیک ہے تو چیک کر لینی ہے تو یہاں ہم اس کو پہلے تھوڑا سا سفائی کر لیں گے یہ رہم صاف کر لی ہے ہم نے ٹھیک ہے کوئی بھی ریزر بغیرہ لے کے اپنے یا کوئی پیٹرول کٹن کو لگا کے نارمل سا تو صاف کر لینی ہے اس کے بعد یہ لگانی ہے ہم نے دیم ون کے اوپر تو اس کی جو دیم ون ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے دیم ون دیم ٹو ٹھیک ہے تو دیم ون یہ بلیک والی دیم ون بن رہی ہے ہماری اب ہماری تو دیم 3 اور دیم 4 یہ آگیا ہے تو دیم ون میں ہم ریم لگائیں گے پہلی بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 4 5 ٹھیک ہے پانچ دفعہ بھی دی اس نے پھر ویسے ہی سیم کنڈیشن ہے تو پرابلم اس کی مین چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں دفعہ اس کا پروسیسر جو ہے وہ اٹیچ نہ ہو تو یہ رہم کی سلاڈز جو ہے نا ایک یا دو سلاڈز یہ کام نہیں کرتی تو ابھی ہم اس کو جو نا سلاڈز کو چینج کریں گے ریم کی سلاڈز کو یہ تیسری سلاڈز کے اندر ہم ریم لگائیں گے ٹھیک ہے ڈیم 3 کے اندر بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے یہ لائٹ وائٹ ہی ہے 5 تفعہ بیب دے رہی ہے اور یہ بند ہو رہا ہے تو ابھی اس کی ریم جو ہم ویریفائی کریں گے دوسری لگا کے بسم اللہ سیم کنڈیشن ہے اسی طرح بیب دے رہا ہے ریم ہم نے ویریفائی دوسری بھی کر لی ہے تو ابھی اس کا یہ پروسیسر جو ہے یہ اوپن کریں گے ٹھیک ہے پروسیسر اوپن کرتے ہیں اس کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پروسیسر اس کا آگا ہے پروسیسر تقریباً صاف ہے کاربن وغیرہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر یہ ساکٹ بھی اس کی صاف ہے پروسیسر کی اس کے اندر بھی کاربن کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم پروسیسر کو ایک دفعہ صاف کر لیں گے لگا گے جگہ کریں گے بسم اللہ پروسیسر یہ صاف کر لیا کاربن وغیرہ یہ سلاٹ بھی صاف ہے اس کی تو ابھی اس کو پروسیسر کو لگائیں گے بسم اللہ پروسیسر کی صافی ہی کار لیا تو ابھی ریم جو ہے یہ دیم بان میں لگا کے چیک کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سیم وہی کنڈیشن ہے اسی طرح بیپ آ رہی ہے پر پروسیسر نارمل سا ہیٹ اپ ہو رہا ہے گرم ہو رہا ہے تو ابھی جو ہے اس کا پروسیسر جو ہے وہ چینج کر کے چیک کریں گے پہلے بسم اللہ یہ پروسیسر اس کا اتار دی ہے ابھی پروسیسر اس کا دوسرا لگا کے چینج کریں گے پہلا پروسیسر اس کا یہ پڑا ہوگا بسم اللہ بسم اللہ کنڈیشن ہے پروسیسر کا یچوں نہیں ہےGU Cacquer تشاہ کرتے ہوئے ہی ہے اور میرم بھی خ stell ہی ہے دونوں چیزیں خ خ minded ہو گئیے تو ابھی الح Mophat کے داظر یک بھی اس کا سٹیپ ہے وہ نے انشاءاللہ کر تے ہیں اس کو ابھی جو رہی میں ہے وہ ایک چی ripe آپ کو بتا دیکھا ہے کہ آپ سےیں غ ز��ہ دیکھ determine اس کی بائس hi چانچھے دائیں گے ابhanded مدربوٹ سے اتارتے ہیں بسم اللہ لیجی بائس کا اسی جو ہے یہ درس اتار لیا ہم نے تو ابھی پرورم کریں گے بسم اللہ لیجی اس کی بائس کی ہے ٹھیک ہے بائس آس اتار کے ٹھیک ہے تو پرورم رکھی ہے اس کا ٹھیک ہے ابھی یہ دوبارہ اس کے اندر ایسی لگایا ہے تو یہ بیان کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحمن ٹھیک ہے یہ بھی لائٹ آن ہوگی ہے اس کی آن آئیے فیم بھی اس کا آن ہوگیا تو بیپ گرہ تو ہتم ہوگی اس کی بیپ نہیں آرہی ابھی ڈسپریز کا چیک کرتے ہیں بسم اللہ لائٹ سیلڈ آن ہے ایسی یہ بیپ آگیا ہے ڈسپلی کی یہ ڈسپلی بھی آگیا ہے تو پانچ بیپ اور وائٹ لائٹ کشو جو نکلا ہے وہ یہ بائیوس نکلی ہے اس کی بائیس کی یہ دوبارہ سے تو ملکل اکی ہوگیا ابھی اس کو پیک کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی